بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سٹورنٹس ہم نے سٹارٹ کیا ہے مینٹل ہیلڈ نرسنگ مینٹل ہیلڈ نرسنگ ہمارے ساتھ بھی اس سکھ سیمیسٹر کا ایک سبجکٹ ہے جس کا یونٹ فورت آج ہم پڑھنے والے ہیں جو کہ ہے انگر منیجمنٹ انگر منیجمنٹ میں پہلے ہم پڑھیں گے کہ انگر کیا ہوتی ہے انگر کیا ہوتی ہے جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ انگر اصل میں غصے کو کہتے ہیں تو اس ٹپٹر میں ہم پڑھیں گے ہم کیسے طریقے سے اپنے غصے کو کون سے ٹپس این ٹرکس یہ ذریعے سے اپنے غصے کو منیج کر سکتے ہیں لیکن اس ٹکنیک کے بارے میں پڑھنے والے ہیں تو اس سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ انگر ہوتی کیا ہے یا یہ انگر آتی کہاں سے ہے انگر یہ ہمارے ساتھ ایک نارمل کمپلیٹلی نارمل اور ایک ہلدی ایموشنس ہے انسان کا جو کہ ہر کسی کو غصہ آتا ہے اور ہر کوئی غصے کو کیا کر دیتا ہے وہ غصے کو دکھاتا بھی ہے شو بھی کرتا ہے لیکن اگر وہ اس طریقے کا غصہ شو کرتا ہے جو کہ اوٹ اپ کنٹرول ہو جو کہ اس کی وجہ سے بہت سارے بہت سارے تباہی وغیرہ وہ پلا رہی ہے یا اس کے جو ریلیشنشپ سے وہ خراب ہو رہے ہیں تو یہ پھر ہمارے ساتھ کیا ہے یہ ابنارمل پروسس ہے اور اسی ابنارمل پروسس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اگریسیبنس یہ اگریشن پھر ہوتی ہے یہ پھر اینگر نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ اگریشن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اینگر جو ہے یہ آتی کہاں سے ہے پہلے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں آپ لوگو نے سنا ہوگا کہ ہمارے برین کے دو حصے ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں رائٹ سائیڈ اور ایک کو ہم کہتے ہیں لیفٹ سائیڈ یہ جو رائٹ سائٹ ہوتی ہے نا یہ اصل میں ایموشنز اور جتنی بھی لارننگ اور ریزنگ کے اس کو ریسپانس دیتی ہے بیٹر ریسپانس یہ رائٹ سائٹ دیتی ہے ایموشنز وقعہ کو اور یہ جو لیفٹ سائٹ ہے برین کا تو یہ لینگویج کو ریدم کو ٹھیک ہے اسی طریقے کی جو باتیں ہوتی ہیں نا اس کو ریسپانس دیتی ہے تو یہ جو انگر ہے نا یہ ہمارے ساتھ ایک ایموشن ہو گئے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رائٹ سائٹ اپ دا برین جو ہے نا وہ ایموشنز کو یعنی انگرز کو یا ریزنگ کو ریسپانس دے گا تو یہ جو ہے نا یہ رائٹ سائٹ اپ دا برین سے آتی ہے جو کہ ہمارے ساتھ کیا ہے جو اصل میں برین جو ہے نا وہ دو حصے پر تقسیم نہیں ہوتا بلکہ یہ ہمیسپیرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا یہ سارے میتس ہیں یعنی قصے ہیں کہ برین دو حصے پر تقسیم ہوتا ہے ایک رائٹ سائٹ ہے ایک ریپٹ سائٹ ہے یہ ایسا میں اصل میں نہیں ہوتا بلکہ یہ جو ہے نا یہ اصل میں میتس ہے اور اصل میں کیا ہوتا ہے اصل میں ہمیسپیر ہوتا ہے ایک ہمیسپیر جو ہے نا وہ رائٹ سائٹ پہ ہوتا ہے ایک لپٹ سائٹ پہ جو جو رائٹ سائٹ ہمیسپیر ہے وہ ایموشنز اور جو ریزنگ غیرہ ہے اس کو ریسپانس دیتا ہے ڈیکی بیٹر ریسپانس اس کو دیتا ہے تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ رائٹ سائٹ اپلے پرینٹ جو ہے نا وہ انگر منیجمنٹ کو یا انگر کو کیا دے گا ریسپونس دے گا اب ہماری ساتھ جب انگر مطلب کہ انسان کے سامنے کوئی ٹریٹ ہو جاتا ہے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جو کہ وہ ایکسپٹ نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے جو کہ اس کے ایکسپشن کے اگینسٹ ہو یا جو ہے نا یا اس پہ اس کو غصہ آ رہا ہو ٹھیک ہے یا فر اگزامپل میں آپ لوگ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ ٹریفک جام ہو گیا ٹھیک ہے اگر ٹریفک جام ہو گیا تو لوگوں کو کتنا غصہ آتا ہے زیادہ تر جو ڈرائیورز وغیرہ ہوتے ہیں نا وہ سارا دن اسی ایشو کو فیس کرتے کرتے بہت تک جاتے ہیں اور بہت غصہ بھی اس کو آتا ہے تو اس وجہ سے وہ غصہ شو کر دیتے ہیں تو جب پر ٹریفک جام ہو جاتا ہے تو اس کے جو برینڈ کا امگڈیلا ہے نا تو اس تک سیگنل ٹرانسپور ہو جاتے ہیں جب وہ سیگنل کو ٹرانسپور کر دیتے ہیں تو اس سے سیگنل پر چلی جاتے ہیں ہائپو تلمس اور پچیوٹری گلینڈ کی طرف ٹھیک ہے ہائپو تلمس اور پچیوٹری گلینڈ یہ دونوں ہمارے ساتھ جو سٹریس ہارمون ہوتے ہیں نا اس کو سگریٹ کر دیتے ہیں جب سٹریس ہارمون پروڈیوس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ سگریٹ ہو جاتے ہیں تو سٹریس ہارمون میں سورا ہوں کہ میں اس ہرمون ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے اسٹریس ہرمون میں ہمارے ساتھ جو اپنیفرین، نریفرین اور نفیرن دیفامین، وہ آتے ہیں اپنیفرین، نارفیرن، نا اپنیفرین، دیفامین نہیں اس کے ساتھ جو کرسول ہے جیسے ہم نے جو پرمکولجی اس میں آپ لوگ رہایا تھا، کہ کارٹیسٹریائیٹ کا یونٹ اس میں، اپنے سارا میکنزم آب ایکشن ہے، کارٹیسول کا اس کے بارے میں اور تو جب یہاں ہے بھائیٹ میںasmaیت موڈ پہ تیوس یا آن ہو جات ہاں کارٹسول marcheخصacz hops بی پی ہو بھی ہائی ہو گا اس کے تینا ہائی ہو جاتا ہی پسر ہی بی پی ہو سکتا ہے لیکن یہ تینوں ہائی ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ آگے آ رہا ہے سلائیڈ میں کہ جب یہ تین ہائی ہو جاتے ہیں مطلب اس کا جو نار ملے والے اس سے ایباؤ ہو جاتا ہے انکریس ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے ساتھ اصل میں انگر کو شو کر دیتی ہے یعنی یہ جو ہے یہ سائن ان سمٹم ہے انگر کی یعنی انسان کو غصہ آ گیا ہے تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا انگر جو ہے یہاں سے آتا ہے اسی طریقے سے آتا ہے یہ آپ لوگوں نے ریمیمبر رکھنا ہے یہ جو بیٹو پیزیا لیچی تھی نارمل انگر کی تو یہ ہی تھی یہ آپ لوگوں نے ریمیمبر رکھنا ہے تو آئیے اب سٹارٹ لیتے ہیں سٹارٹ لینے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہماری چینل لیکچرز بھائی انای ایک ایمیو پہ نئے ہیں تو ہماری چینل لیکچرز بھائی انای ایک ایمیو کو سبسکرائب کریں فریش تابیل آئیکان اگر ویڈیو پسند آجائے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اچھا سٹارٹ لکھا گیا ہے کہ اوبجیکٹیوز اس یونٹ کے اوبجیکٹیوز کون کون سے ہیں تو اس سیشن کے انڈ میں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ انگر کیا ہوتی ہے جو کہ آل لڑی میں نے آپ لوگ کو پڑھایا بیٹی کے پھر اس کے بعد آپ لوگ کو پتھا چلے گا کہ انگر کی جو نیچر ہے اور جو اس کے کمپورنٹ سے وہ کون کون سے ہیں پھر آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ انگر کس وجہ سے کاس ہوتی ہے اس کے مین کاس اس کیا ہے اور انگر کو کس وے کے ذریعے سے ہمیں ایکسپریس کرنا چاہیے جو ہیلی وے ہے اس کے بارے میں آپ لوگ کو پتا چلے گا پھر اس کے بعد جو ہے آپ لوگ کچھ ایسے ٹکنیک سیکھیں گے جس کی ذریعے سے آپ لوگ اپنی بھی غصے کو کنٹرول کر سکیں گے یہ ٹکنیک آپ لوگ کو سیکھنا چاہیے کیونکہ ابھی جو ینگ یوت ہے اس میں بہت سارا اگریشن اور غصہ ہے تو یہ سب کو پڑھانی چاہیے کہ کس طریقے سے اپنے غصوں کو کنٹرول کرنا ہے اچھا ڈیپنیشن کی طرف چلتے ہیں تو ڈیپنیشن میں لکھا گیا ہے کہ انگر از آ کمپلیٹلی نارمل جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے کہ انگر ہمارے ساتھ ایک کمپلیٹلی نارمل کیا ہے ایک ہلی ایموشن سے جو کہ ہر انسان پہ آتے ہیں ہر انسان جو ہی نا وہ غصے کو ظاہر کرتا ہے لیکن اس کو ایک ہلی وے کے ذریعے سے ظاہر کرنا ہے یعنی ازارٹیف وے پہ ظاہر کرنا ہے ازارٹیف وے کیا ہوتی ہے یعنی ایسا وے جو کہ ایک مینر کے اندر ہو کس طریقے سے مینر کے اندر ہو یعنی آپ نے انسان کو بتانا ہے کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو مجھے غصہ آتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ یہ کام میرے سامنے نہ کرے تو اسی طریقے سے اس کو بھی سمجھا جائے گا اور دوسرا ہے کہ آپ کا جو غصہ ہے وہ بھی کنٹرول ہو جائے گا تو یہ جو ہے نا یہ کیا ہے ایک ہلی وے ہے جس کی ذریعے سے آپ اپنے ایموشن کو کیا کر سکتے ہیں سپریس کرتے ہیں یا جو ہے نا جو اینگر ہے اس کو کنٹرول کرنی کی کوشش کرتے ہیں اچھا بٹ جب یہ اوٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ایک تو یہ کہ تباہی پلا لیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پرابلمز کو بھی کر دیتی ہے کیونکہ کبھی کبھار ہم غصے میں آ کر ایسا پہسلہ کر دیتے ہیں جو کہ بعد میں ہم اس پر پچھتاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا زیادہ تر جو مرد ہوتے ہیں وہ غصے میں آ کر اپنے بھیوی کو طلاق دیتے ہیں یہ تو بات میں وہ پچھتاتے ہیں کہ یہ میں نے کیا کیا یہ تو اب جو پرمننٹ ڈیسیزن ہے وہ ہو گیا پھر اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے ٹھیکے تو یا کوئی کسی کو مار دے غصے میں تو یہ جو ہے نا اس کا پرمننٹ اب وہ ہو گیا مطلب اس کا ڈت ہو گیا تو اس کا کوئی بھی بات میں کوئی سلوشن ہوئی رہا نہیں ہے تو اسی طریقے سے اگر میں اگریشن میں یا جب آپ غصے میں ہو تو اس دوران آپ نے کوئی بھی فیصلہ نہیں لینا ہے ٹھیکے اب اگر کی نیچر کیا ہے اگر جو ہے نا یہ اصل میں میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ یہ ہمارے ایموشنز کو کہتے ہیں اور یہ ایسے ایموشنز ہوتے ہیں جو کہ اس کے انٹینسٹی میں یعنی اس کا جو مقدار ہے اس میں بار بار چینجز آتے ہیں کس طریقے سے چینجز یعنی کبھی جو ہے نا آپ کو مائل غصہ آتا ہے تو کبھی مائل سے یہ انٹینسٹی کی طرف یعنی فری اینڈ ریک کی طرف پیچھ چلا جاتا ہے ٹھیک ہے جو فری اینڈ ریک ہوتے ہیں یہ اصل میں ہمارے ساتھ جو فری ہوتی ہے یہ اصل میں کمپیریٹیب ڈگری ہوتی ہے کمپیریٹیب ڈگری یعنی اس میں انسان اس طرف غصہ ہو جاتے ہیں لیکن اتنا شدید غصہ نہیں ہوتا شدت والا غصہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس میں انسان جو ہے نا وہ غصہ ہو جاتے ہیں لیکن توڑ پونڈ نہیں کر دیتا بس مو پہ کچھ باتیں کہہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا غصہ جو ہے نا وہ کنٹرول ہو جاتا ہے یا سپریس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ کول ڈاؤن ہو جاتا ہے لیکن یہ جو ریک ہے یہ وہ غصہ ہے جس کو ہم سپرلیٹیب کہتے ہیں سپرلیٹیب ڈگری مطلب کہ وہ ڈگری کا غصہ جو کہ سب سے زیادہ شدت والی غصہ ہوتی ہے اس میں انسان جو ہے نا خطل بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے اتنی شدت والی ہوتی ہے تو یہ ریک اور فری میں یہی ڈیپرنس ہے ٹھیک ہے تو کبھی کبار انسان جو ہے نا وہ مائل اسے میں ہو جاتے ہیں کبھی کبار اس کی انٹینسٹی اتنی انکریس ہو جاتی ہے کہ وہ قدل بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی فری اور ریک کی طرف بھی چلی جا سکتا ہے اور یہ کس نے بتایا تھا یہ جو ہے نا ہمارے ساتھ یہ جو لکھا ہے کہ ان ایموشنل سٹیٹ دیٹ ویریز ان انٹینسٹی فرم مائل ایریٹیشن ٹو انٹینس فری ایر تو یہ اصل میں اس سیکولیجس نے بتایا تھا جس نے پیجڈی کی ہے سیکولیجی میں کہ یعنی سٹیڈی آف اینگر میں اس نے کیا کیا ہے پیجڈی کیا ہے اس کا نام کیا ہے چارلیس سفیل برگر یہ آپ لوگوں نے اس پوائنٹ اوپیو سے یاد رکھنا ہے اچھا نیکسٹ ہمارے ساتھ آ رہا ہے کمپوننٹس اب انگر کی کون کون سے کمپوننٹس ہے تو لیکن یہاں پہ کچھ تری مین کمپوننٹس کے بارے میں بتایا گیا جو کہ آپ لوگوں نہیں جاننا ہوگا ٹھیک ہے تو لکھا گیا ہے کہ تری مین کمپوننٹس جو کہ سیکولوجیکل ہے فیزیولوجیکل میں ہم کیا کرتے ہیں سیکولوجیکل میں اصل میں ہم ایموشن کی ذریعے سے اپنے انگر کو ظاہر کر دیتے ہیں لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم ہپا ہے ہم ڈسپوائنٹس ہم پرسٹیٹ ہو گئے اپنا ایموشن جو ہے وہ ہرٹ ہو گیا تو یہ سیکولوجیکل وے ہو گیا فیزیولوجیکل وے میں ہم کیا کر دیں فیزیولوجیکل وے میں ہم ریسپونس کرتے ہیں کس طریقے سے ریسپونس کرتے ہیں یعنی فیزیکل ریسپونس کر دیتے ہیں اپنے بارڈی کی طرح ریسپونس دیتے ہیں جب بھی ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم کسی چیز کو مارتے ہیں یا دیوار پر اپنے ہاتھ کو پنچ کر دیتے ہیں تو یہ آپ کو اپنے مسل پر تنشن لانا یہ سب ہرٹ ریسپونس ہونا تو یہ فیزیولوجیکل میں آتا ہے جبکہ کوگنیٹیب یہ انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو میں غصہ کر رہا ہوں تو یہ آیا میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں اس میں انسان تنکنگ کرتا ہے اپنے آپ کو اکنولیج کر دیتا ہے کہ میں پرسترائیٹ ہو رہا ہوں تو یہ اوکے کمپوننٹ ہے انگر کس طریقے جب انسان غصے میں ہو جاتا ہے تو وہ کس طریقے اس کو فیلنگ آتے ہیں سچ سیڈنس ہو گئے ڈس فوائنٹ ہو گئے یا پرسترائشن ہو گئے پرسترائشن کس چیز کو کہتے ہیں مایوسی کو پھر لکھا گیا ہے کہ فیزیولوجیکل ہو گئے فیزیولوجیکل میں کیا ہوتا ہے فیزیولوجیکل میں انسان جیسے میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ فیزیکل وہ اپنے آپ کو کیا کر دیتا ہے جیسے کہ لکھا گیا ہے انسان کی جو باڈی ہے وہ کس طریقے سے ریسپانس دیتی ہے انگر کی طرف سچ ایز ڈیولیفنگ مسل ٹینشن جیسے کہ ڈیولیفنگ لوگ تو یہ اپنے ہاتھوں کو کیا کر دیتے ہیں اس کو بہت زیادہ زور دیتے ہیں ٹھیک تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ مسل ٹینشن ہوگئے اس کے ساتھ ساتھ ہرٹ ریٹ انکریز ہونا یا ایڈرینلین اور جو ہرٹ ریٹ انکریز ہونا تو یہ میں نے آپ لوگ کو بتائیں آن ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے باڈی میں جو ہرٹ ریٹ اور بلڈ فیچر انکریز ہو جاتی ہے تو یہ پیزیولوجکل ہو گیا اس کے بعد کوگنیٹیب کوگنیٹیب کے بارے میں آپ کو بتایا کہ پرسن جو میں تینک کرتا ہے کہ میں یہ غصہ شوکر رہا ہوں جو مایوس ہو رہا ہوں کیا یہ اوکے ہے یا نہیں کیا یہ صحیح ہے یا نہیں تو لکھا گیا ہے کہ جب کوئی انکر فیل کرتا ہے تو اس دوران کوگنیٹیب سٹیج میں وہ تینکنگ کرتا ہے کہ آیا جو مایوس ہی ہے یا جو غصہ ہے یہ مجھے بتا چلے کہ یہ میں صحیح کر رہا ہویا غلطی تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کوگنیٹیب سٹیج ہوتا ہے پھر اس کے بعد آتے ہے کیا 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 ہو سکتے ہیں تو انگر کی کازیز کی ہم بات کریں تو لکھا گیا ہے کہ انگر جو ہیں انٹرنل ایون اور ایکسٹرنل ایون دونوں سے کاز ہوتے ہیں اب ایکسٹرنل ایون کا میں ایکسٹرنل دی دوں کہ ٹریفک جیم کا میں نے ایکسٹرنل دی دی ہے کہ ٹریفک جیم ہو جاتا ہے یا کسی پہ بوس کا بہت زیادہ دباؤ ہے کوئی کورکر ہے اور اس کو بوس کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہاں پہ دس بجے تک اس کی ڈیوٹی جس کی وجہ سے ایکسٹرنل انگر کو شوک کرے گا ایکسٹرنل کی وجہ سے انگر آگیا اگر ہم انٹرنل ایون کی بات کریں تو انٹرنل ایون جسی ہرمون چینجز ہو گئے جب ہرمون چینجز آجاتے ہیں زیادہ تر جو منز سائیکل فیمیل کا سٹارٹ ہوتا ہوتا اس دوران اس کو اس کی وجہ سے بھی انسان کو غصہ آسکتا ہے could be angry it a specific person یا کوئی specific person پر غصہ آنا جیسے اسی وجہ سے انگر کاس ہو سکتی ہے جیسے کہ سپرو وائزر کا اگزامپل میں نے آپ لوگ دیا یا کوئی ایون ہو گیا یا کسی کا فلائٹ کینسل ہو گیا اس نے کتنی تیاری کی ہوگی کہ میں جاؤں گا کتنی اس نے سوچا ہوگا کہ میں جاؤں گا اسی دن پر وہاں پر مزی کروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا تو اس کا فلائٹ کینسل ہو جاتا ہے تو ملک میں کوئی تباہی بند ہو گئے تو اس دوران میں انسان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے یا جو کرونا آئی تھی تو اس دوران زیادہ تر لوگوں کا آنا جانا تو بند ہو گئے تے تو اس دوران بھی بہت غصہ تھے زیادہ تر لوگ کیونکہ آنا جانا بند کسی کا کام نہیں تا کاروبار حراب ہو رہی تے تو کتنے غصے میں سوچ کسی بھی چیز کے بارے میں کسی بھی فرابلم کو اپنے اوپر سوار کرنا تو یہ ہمارے ساتھ بروڈنگ ہوتی ہے تو اگر کوئی اور تنکر ہے تو اس کو بہت زیادہ نیند صحیح نہیں کرتا اس وجہ سے اس کو غصہ آتا ہے اگر کسی کا سلپ بھی نہیں نہیں ہوتا تو اس کو زیادہ غصہ آتا ہے اگر کوئی اڈیکٹڈ ہو جاتا ہے تو اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو یہ سب کازیس ہے ٹھیک اچھا یا کوئی ٹراما ہو گئی ہے کسی کے ساتھ اور وہ ٹائم آ جاتا ہے یا وہ اس کو بار بار رمائنڈ ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ انگر کو فیل کر دیتی ہے یعنی اس کی جو انگری کمپورنٹس اس کو انکریس کر دیتی ہے اس کو ٹرائگر کر دیتی ہے اچھا جو نیکس اپجیکٹو ہمارے ساتھ تھا وہ تا ایکسپریشن آف انگر تو انگر کو ہم کس طریقے سے ایکسپریس چاہیے کس طریقے سے ہم انگر کو سپریس کرتے ہے سپریس جو ہے سیلپ ڈیفائن وولد ہے مطلب کس طریقے سے ڈباؤ میں کرنا سپریس کرنا انٹ کام 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 کرنا کام مطلب کہ اس کو جو غصہ ہے اس کو کیا کرنا اس کو کنٹرول کرنا اس کو ختم کرنا اچھا لکھا گیا ہمارے ساتھ ہیلڈی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے اصل میں ایزرٹیف کا مطلب ہے لیکن انگری میں ایزرٹیف کا مطلب ہے ایک اچھی حال سے مینر کے ساتھ اپنے غصے کو ایلتیس کے ذریعے سے اپنے غصے کو ایکسپریس کرنا یعنی یہاں پہ اگریشن کو اگریسیب ہونے چاہیے فورس پل نہیں ہونا چاہیے ٹھیک فورپل نہیں ہونا چاہیے اچھا to do this one has to learn how to make clear what need are ٹھیک جب بھی کوئی اپنے غصے کو ایکسپریس کرتا ہے تو اسی چاہیے کہ وہ کس طریقے سے ایکسپریس کریں دکھا گیا ہے کہ ایک مینر کے ساتھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہیلتھی اس طریقے کے ذریعے سے ایکسپریس کرنا چاہیے جیسے کہ to do this کس طریقے سے یہ کرنا چاہیے ایک بند کے بارے میں آپ لوگ کو پتا چلا کہ مطلب جب وہ کام کرتا ہے تو مجھے غصہ آتا ہے ٹھیک تو اس کو بتانا ہے آپ جب بھی آپ کام کرتے ہیں جو بھی کام ہو جب بھی آپ اس کام کو کر دیتے ہیں تو مجھے غصہ آتا ہے تو اس کو یہ بتانا تو اس کی ذریعے سے جانے گا کہ اس چیز سے غصہ آتا ہے تو اس چیز کو ایوائٹ کرے گا ٹھیک اور دوسرا ہے کہ آپ انگر ہے وہ بھی ایکس پریس ہو گا لیکن ہلی کے ذریعے سے تو یہ ہمارے سار ایکس پریشن ہو گیا بین ایزار ٹھیک ڈیزانٹ مین ایزار ٹھیک کا مطلب یہ نہیں ہے میں نے آپ لوگ کو بتا ہے نا ایزار ٹھیک کا مطلب بلکل بھی یہ نہیں ہے ایزار ٹھیک کہ اس کو بھی غصہ نہیں آئے گا اس کو بھی پریشانی نہیں ہو گی اور آپ کی جو پریشانی ہو بھی ہتم ہو جائے گی اچھا پھر اس کے بعد جو دوسرا سٹیج ہے جو دوسرا فروچ ہے وہ ہے سپریسنگ سپریسنگ جو ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ انگر کین بھی سپریسٹ انگر کو آپ دباؤ میں کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے اس کو ری ڈائریکٹڈ یعنی اس کی ریشنیل بھی دے سکتے ہیں کس طریقے سے یعنی اگر کسی کو غصہ آ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس نیگٹیوٹی کی طرف اس چیز کی طرف سوچے بلکل بھی نہ جب وہ نہیں سوچے گا اور اس کو پازیٹیف تنکیں گائے گی پازیٹیوٹی کی طرف سوچے گا تو اس کا جو غصہ ہے وہ سپریس ہو جائے گا جب ایک انسان کو غصہ آتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کے بارے میں بلکل سوچے بھی نہیں اور اسے چاہیے کہ کچھ پوزیٹیوٹی کی طرف سوچے جس کی وجہ سے اس کی جو غصہ ہے وہ کام ہو جائے یعنی وہ سپریس ہو جائے اور اس کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ وہ اسی غصے کو انہیبٹ کرے گا یا اس کو سپریس کرے گا یعنی اس کو ختم کرنا ہوئی اور اس کو بہت اچھا کنسٹرکٹیو تعمیری بہیوئر کی طرف جوہی نا کیا کرنا ہے کنورٹ کرنا ہے لیکن 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 آپ لوگوں نے رمیمبر رکھنا ہے کہ اگر کسی کا دباؤ ہے آپ کی اوپر کہ آپ جوہے نا اپنے فیلنگز کو اپنے اگریشن کو اپنے انگر کو باہر نہیں لاسکتے بلکل بھی آپ انگر نہیں کر سکتے آپ غصہ نہیں ہو سکتے تو یہ چیز پر آپ کے اندر تباہی پلائے گی آپ کی جو بلٹ پیشن ہے جو ہائیفرٹینشن ہے جو ڈپریشن ہے وہ سب کاس کر سکتے ہیں تو یہ جوہے نا یہ آپ لوگوں نے رمیمبر رکھنا ہے کہ جب آپ پہ سپریشن جب آپ سپریشن کر رہا ہے غصے کو لیکن کسی اور کی وجہ سے کسی کی دباؤ کی وجہ سے کسی کی وجہ سے آپ جوہے نا آپ نے غصے کو سپریشن کر رہا ہے تو تب آپ کے اندر جوہے نا یہ ہائیپرٹینشن ہو گیا یا بلٹ پیشن ہائی ہونا بلٹ پیشن ہائی ہونا اور ہائیپرٹینشن میں کیا دیفنس ہے ہائپرٹنشن یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا ڈیزیز ہے جس میں کیا ہوتا ہے جس میں بلڈ ریشن ہائی ہوتا ہے لیکن لانگ ٹرم سے ٹھیک ہے لانگ ٹائم سے جب آپ کا بلڈ ریشن بار بار ہائی ہو رہا ہے ہائی ہو رہا ہے تو یہ ہمارے ساتھ ہائپرٹنشن بن جاتا ہے اور ہائی بلڈ ریشن یہ صرف ایک ٹائم پہ آپ کا جو بلڈ ریشن جو بی پی ہے وہ کسی بھی وجہ سے ہائی ہو گیا جب آپ نے نمک زیادہ یا آپ کو غصہ آگیا اور اس کی وجہ سے بلڈ ریشن ہائی ہو گیا تو یہ ہائی بلڈ ریشن کے احلاتی ہے یا دیپریشن ہو گیا تو یہ چیز آپ کو دیپریشن کی طرف بھی لیٹ کر سکتا ہے پھر اس کے بعد دوبارہ سے لکھا گیا ہے کہ انیکسپریسٹ انگر کین کرییٹ اگر فرابلمز جو انیکسپریسٹ فیلنگ ہوتی ہے جو انیکسپریسٹ انگر ہوتی ہے تو اگر آپ اس کو کسی بھی وجہ سے ایکسپریسٹ نہ کرے تو یہ آپ کے اندر جو ہیں تباہی بھی پیدا رہی ہے اور دوسرا یہ کہ بہت سارے فرابلمز کو بھی لیٹ کر رہے ہیں کس طریقے سے اٹ کن لیٹ اپیتالوجیکل ایکسپریشن آف انگر یہ ایک پیتالوجیکل ایکسپریشن میں کنورٹ ہو سکتی ہے اور وہ پیتالوجیکل ایکسپریشن کو ہم کیا کہتے ہیں پیسیب اگریسیب بہیوئر کہتے ہیں پیسیب اگریسیب بہیوئر میں اصل میں انسان جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ زدی بن گیا ہے بہت زدی انسان ہے تو یہ جو زد ہوتی ہے نا یہ اصل میں پیسیب اگریسیب بہیوئر ہوتی ہے یعنی ہر کسی سے دشمنی کرنا ہر ایک انسان کی بات کو برا ماننا ہر ایک انسان کو تنظیہ جواب دینا اس کی ہاں میں بلکل بھی ہاں نہیں ملینا تو یہ سب جو ہے نا یہ اصل میں ہمارے ساتھ جو کسی دوسرے کے دباؤ کی وجہ سے جب آپ اپنے انگر کو بار بار سپریس کر رہے ہیں اور اس کو ایکسپریس نہیں کر رہے ہوئے اس کی وجہ سے یہ پرابلم آ جاتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں پیسیب اگریسیب بہیوئر کہتے ہیں سو لکھا گیا ہے کہ پیسیب اگریسیب بہیوئر جب آپ کسی کو اپنا اپنے غصے اپنا جتنے بھی آپ کی اندر کی جو فیلنگ ہے وہ اس کو باہر نہیں لاتے تو اس کی وجہ سے ایک ڈزیز اکٹ ہوتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں پیسیو اگریسیو بہیوئر کہتے ہیں جب کوئی بار بار تنزیہ انداز دیکھتے ہیں تنزیہ انداز دینا ہے محالفت یا دشمنی ہو گئی یعنی بار بار کسی کے ساتھ دشمنی پالنا یا بار بار ہر کسی کا محالفت کرنا یہ ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے یہ اسی فیلنگ کو سپریس کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں پیسیو اگریسیو بہیوئر کہتے ہیں پیسیو اگریسیو بہیوئر کا डیفنیشن بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں لکھا گیا ہے کہ جو پیسیو اگریسیو بہیوئر ہوتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ ایفیٹرن آف ان ڈریکتلی ایکسپریسنگ نیگرٹیف فیلنگ انسٹڈ اوف افن لی ایڈریسنگ دیگ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے یہ passive aggressive behavior کا definition ہو گیا یعنی جب آپ اپنے feeling کو ظاہر نہیں کرتے کسی کو بتاتی نہیں ہے جو آپ کے اندر کی negative feeling ہے جو آپ کسی دوسرے کے بارے میں رکھتے ہیں اپنے غصے کو جب ظاہر نہیں کرتے تو اس وجہ سے آپ کو ایک disease لگ جاتے ہیں جس کو ہم passive aggressive behavior کہتے ہیں جس میں انسان جو ہے وہ زیدی ہو جاتا ہے پھر لکھا گیا ہے کہ people who are constantly footing other down جب کسی دوسرے کے وجہ سے بار بار اپنے غصے کو اپنے جو feeling ہے اس کو دباؤ میں رکھتے ہیں ڈاؤن کرتے ہیں criticizing everything ہر چیز پہ criticize کرتے ہیں and making cynical یا cynical comments اور بہر بہر کسی پہ ایسے comments دینا جسے کہ low opinion دینا یعنی جب آپ کو ایک low opinion کو hold کر دیتے ہیں humanity کے بارے میں تو یہ ہمارے ساتھ cynical comments ہوتے ہیں haven't learned how to constructively express their anger اور آپ کو ایک useful way کے بارے میں نہیں پتا کہ کس طریقے سے اپنے anger کو express کر دی ٹھیکی تو یہ ہمارے ساتھ جو ہے نے یہ ہمارے ساتھ پر ڈیسیز لیٹ کر دی ہے جس کو ہم passive aggressive behavior کہتے ہیں آچھا پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ آ رہا ہے جو last approach ہے اس کو ہم calming کہتے ہیں ڈیسیز لکھا گیا ہے کہ finally calm down anxiety جب آپ اپنے اندر کی اگریشن ہے اس کو calm down کر دیتے ہیں اس کو بالکل کیا کر دیتے ہیں تندہ کر دیتے ہیں this means not just controlling outward behavior outward behavior کو آپ control نہیں کرنا اس کو ہم calming نہیں کہتے بلکہ جب آپ اندر کی اور جو outside اور جو internal دونوں یعنی external internal دونوں behavior کو calm down کرنا تو اس کو ہم calming اصن میں کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا سو دکھا گیا ہے کہ taking step to lower heart rate یعنی جب آپ اندر کی responses کو اور جو باہر کی responses دونوں کو جب آپ تھنڈا کر رہے ہو جیسے کہ heart rate جو ہے نا اس کو ڈاؤن کرنا کیا کرنا اپنے نارمت کی طرف لانا اس کے ساتھ آپ کی جو feeling ہے insight اس کو کیا کرنا اس کو control کرنا اس کے ساتھ اپنے blood pressure کو manage کرنا تو یہ سب ہمارے ساتھ کس چیز میں آتے ہیں یہ اصل میں calming میں آتی ہے ٹھیک ہے تو calming میں جو ہے نا internal اور external دونوں behavior کو control کرنے کو کہتے ہیں اچھا اب ہمارے ساتھ آ رہا ہے anger management تو اب وہ ways ہمیں دکھا رہے ہیں جس کی ذریعے سے ہم anger کو manage کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں the first one is relaxation relaxation کیا ہوتی ہے simple relaxation tool such as deep breathing relaxation کی simple tools ہے ٹھیک ہے کون کون سے tools ہے جیسے کہ deep breathing لینا ٹھیک ہے deeply جب کسی کو غصہ آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ sans لو ٹھیک ہے تاکہ آپ کی جو غصہ ہے وہ کام ہو جائے ٹھیک ہے تو relax ہو جاتا ہے انسان تو اسی طریقے کا relaxation جو relaxing imaginary ہوتی ہے یعنی اس کو وہ مجھے ویٹھ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر کی جو غصہ والے فیلنگ ہے وہ توڑا calm down ہو جاتا ہے تو ایک relaxation ہو گیا دوسرا جو ہے وہ cognitive restructing ہو گیا restructing ٹھیک ہے cognitive restructing جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا ٹکنیک ہوتا ہے جس میں ہم جس کو ہم جب use کرتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا ٹکنیک ہے جس کو ہم successfully use to help people to change the way of thinking ٹھیک ہے جب ہم لوگ جو thinking کی way ہے اس کو change کرنے کے کوشش کرتے ہیں یعنی جو وہ negativity کی طرف سوچتے ہیں تو اس کو positivity میں جب ہم convert کرنے کے کوشش کرتے ہیں تو اسی چیز کو ہم کیا کہتے ہیں cognitive restructuring کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا cognitive کا جو word ہے وہ to thinking سے نکلا ہے لیکن restructuring restructuring لیکن جو restructuring word ہے وہ کس چیز سے رکھتا ہے restructuring کا مطلب ہے کہ the way of thinking کو change کرنا ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں cognitive restructuring کہتے ہیں پھر پردر لکھا گیا ہے simply putting this means changing the way of think یہ بھی ہمارے ساتھ ایک مطلب اپنے غصے کو manage کرنے کا جس کو ہم کہتے ہیں cognitive restructuring کہتے ہیں cognitive کا جو word ہے وہ اصلا میں نکلا ہوا ہے کس چیز سے cognitive مطلب کے thinking اور restructuring مطلب کے جو thinking کا way ہے اس کو change کرنا تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے یہ cognitive restructuring ہوتی ہے تو a technique that has been successfully used to help people change the way they think جس طریقے سے لوگ thinking کرتی ہے جو negatively thinking کرتی ہے تو اس کو change کرنا اس کو positivity کے طرف convert کرنا تو اسی technique کو ہم کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں cognitive restructuring کہتے ہیں سو simply لکھا گیا ہے simply for this mean اس کا مطلب یہ ہے changing the way of thinking یعنی اپنی thinking کا where ہے اس کو change کرنا اگر آپ negative سوچتے ہیں تو اس کو positivity کی طرف convert کرنا تو اسی چیز کو ہم کیا کہتے ہیں اسی چیز کو بھی ہم منیجمنٹ میں ڈالتے ہیں کہ انگر کی منیجمنٹ ہو سکتے ہیں اچھا لکھا گیا ہے کہ angry people tend to curse swear or speak in highly colorful terms that reflect their inner thoughts زیادہ تر لوگ جب angry ہو جاتے ہیں جب اس سے آجاتے ہیں تو زیادہ تر جو curse یعنی جو لانتی words اس کو use کر دیتے ہیں گالیا وغیرہ دینا اس کے ساتھ ساتھ بار بار قسم کا swears اس ساتھ اس طریقے کا words کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو ریفلیکٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی طریقے words زیادہ تر لوگ use کرتے ہیں when angry thinking can get very exaggerated لیکن جب جب انسان غصے ہو جاتا ہے غصے میں آجاتا ہے تو thinking level ہے وہ exaggerated بہت زیادہ worsen ہو جاتا ہے اور جب worsen روائن وغیرہ وہ cast کر سکتے ہیں ٹھیک اچھا try replace these thoughts with more rational wanting تو آپ چاہئے کہ آپ اس thoughts کو ایک ایسے thoughts میں convert کریں جس کی وجہ سے غصہ ہے وہ calm down ہو جائے لگا گیا ہے for instance for instance instead of telling yourself یعنی جس طرحے سے آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا غصے میں کہ یہ کیا ہو گیا یہ تو بہت برا ہو گیا آفل برا ہو گیا انفلیجر ہے ٹھیک it's terrible terrible یہ بہت زیادہ برا ہے very bad and everything ruined اور ہر چیز تباہ برباد ہو گیا تو جب آپ اس چیز کے بارے میں اپنے آپ کو کہتے ہیں اور بار بار یہ سوچتے ہیں تو اس کے وجہ اگر آپ اپنے تنکنگ کو چینج کریں اور اپنے آپ کو بتائیں کہ tell yourself it's frustrating یہ اکمایوسی ہے اس وجہ سے میں اس طرح feeling رکھتی ہوں اس کے ساتھ آپ بتائیں کہ it's understandable that I'm opposite about it یہ understandable ہے کہ میں ہپا ہوں اس میں اس طریقے کا feel کرتا ہوں but it's not the end of the world لیکن یہ world کا end نہیں ہے اب مجھے بہت زیاری journey جو ہے میں نے اپنا سفر کو continue کرنا ہے میں اپنے آپ کو ہتم نہیں کروں گا یہاں پہ میرا جو انگری ہے جو انگر ہے وہ کم از کم تھوڑے ٹائم میں کچھ نہ کچھ پیکس ہو سکتا ہے تو یہ طریقہ ایک ہو گیا دوسرا ہمارے ساتھ ہے problem solving یعنی اپنے problem کو solve کرنی کی کوشش کریں جس وجہ سے آپ غصے میں ہیں جس situation کی وجہ سے آپ غصے میں ہیں تو کوشش کریں کہ ایک ایسا solution نکال جس کی کیا کرنا ہے آپ نے ایسا situation کو دیکھ نا ہے اس طریقے کا best attitude دینا ہے جس کے ذریعے سے آپ problem ہے solution ڈھونڈ ڈھونڈے ٹھیک اس کو فوکس کریں جب آپ اس پر فوکس کرتے ہے تو solution ڈھونڈ کوشش کرتے ہیں اور جب آپ اس کو handle کرتے ہے اس problem اگر یہ resolve ہو گیا تو آپ کے لئے best ہے لیکن اگر resolve نہیں ہوا تو پھر آپ کو punish نہیں دینا ہے کیونکہ آپ نے اپنے best کیلئے try کیا ہے لیکن اگر وہ نہیں ہوا تو پھر آپ پھر پھنش نہیں دینا ہے ٹھیک اچھا جو next management ہے better communication جب آپ اپنے پارٹنر سے جس کی ساتھ آپ communication نہیں ہو رہا ہے اس دوران اگر آپ جنکلوجن کی طرف جمپ کرے تو اس دوران پیصلہ انسان سے ہو جاتا ہے جس پھر بات میں پشتاتا ہے تو کس طرح سے اپنے communication کو better کرنا ہے اگر آپ communication کو better کریں گے تو اس طرح سے آپ بہت سارے problem کا solution وہ بھی نکال سکتے ہیں اور غصہ بھی control ہو سکتا ہے تو لکھا گیا ہے bitter communication bitter communication میں کیا ہے angry people tend to jump to زیادہ تر angry people ہے تو جمپ کر دیتے ہیں کس طرف conclusion کی طرف بس اس کا کوئی حل نکال ہے اب اس مسئلے کا صحیح نہیں ہوتے بعد اس پر پچتاتے ہیں لوگ اگر کوئی غصے میں ہے جیسے آگ بگوڑا ہو رہا ہے تو اس دوران آپ نے پہلے اس کو سلو ڈاؤن کرنا ہے کام ڈاؤن ہو جائے پہلے سوچ پھر بات کرے سوچو پہلے تو پھر بولو تو کیا کرنا ہے اس طریقے کا آپ نے بات کر نہیں ہے جو آپ کے تنکنگ میں پسٹ تنکنگ آ رہی ہے پسٹ سوچ آ رہا ہے تو بلکل بھی اس کو ڈارک ہی نہیں کہنا ہے بلکہ کیا کرنا ہے بلکہ اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے بلکہ بلکہ سلو ڈاؤن ہو ہو ہے کام سلوشن اس کا نہیں نکال کیونکہ یہ بہت زیادہ تباہی پیلا سکتی ہے جب کوئی غصہ ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے اگر آپ ہیومر کریں یعنی مذاق کریں تو اس مذاق کے حسی مذاق کے ذریعے سے اس کا غصہ کام ڈاؤن ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے بھی غصے کو منیج کر سکتا ہے انگر کو منیج کر سکتا ہے یوزن ہیومر جب آپ ہیومر کو یوز کریں یعنی جب آپ ہوشی مذاق کو یوز کریں یعنی آپ جوک سنائے تو اس دوران بھی اس کے غصہ ہتم ہو سکتے ہیں سلی ہیومر مطلب جو پھاگلانا جوک ہوتے ہیں ایسے جوک جس پہ لوگ ہنس پڑے جب کوئی بہت زیادہ غصہ ہے اور اس دوران آپ لطیبہ سنائے تو اس دوران اس کو غصہ کنٹرول ہو سکتا ہے اور یہ بھی ایک بیسٹ ہوئے ہے اس کے ذریعے بھی بہت غصے کو بیلنس کر سکتے ہیں اچھا پھر نیکسٹ ہے چینجنگ انوارمنٹ اگر کس کو غصہ کر رہا ہے تو اس کا انوارمنٹ اگر چینج کریں تو انوارمنٹ کے ذریعے بھی زیادہ تر غصے غصے ویرہ ہے انوارمنٹ سراؤنڈن کی وجہ سے ہوتی ہے تو اگر اس کا انوارمنٹ چینج ہو جائے تو اس کی غصہ خود بہت کام ڈاؤن ہو سکتی ہیں لکھا گیا ہے کہ کبھی کوار ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ تر سراؤنڈ ہوتی ہے اس کی وجہ سے انسان کو غصہ وغیرہ آرہی ہوتی ہے لیکن جب اس کے سراؤنڈ ہے اس کو چینج کرے اپنے آپ کو بریک دے دے اپنا جو لیجر ٹائم ہے اس کو کیا کرے اس کو انجوائی کرے یعنی آپ کا جو فارغ ٹائم ہے اس کو انجوائی کرے تو اس دوران آپ جب اس سٹریس سے نکلیں گے تو اس دوران آپ کا غصہ بہت کام ڈاؤن ہو جائے گا جیسے ایک ایگزام پل یہاں پہ دیا گیا ہے جو ورکنگ مومن ہوتی ہے زیادہ ترے ورکنگ مدھر جو ورکنگ مدھر ہوتی ہے ورکنگ مدھر روول دیٹ فین شی ہوتی 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 مدھر جب ورکنگ مدھر گھر آجاتی ہے تو اس کو غصہ آتی ہے زیادہ غصہ میں ہوتی ہے جب باقی عورت کو دیکھتی ہے گھر میں بیٹے ہیں سکون سے آرام سے اور میں باہر ہوار و ضلیل ہو کر آئی ہوں کام کر رہی تھی سارا دن بیجی میرا رہتا ہے تو اسی وجہ سے اس کو زیادہ غصہ آتی ہے تو گھر والوں کے چاہیے بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے امی کے پاس بھی نہ آئے کیونکہ حتی کہ اگر گھر میں آگ بھی لگا ہے جیسے کہ ایک مہار کے بارے میں بتایا ہے نا اگر گھر میں آگ بھی لگا ہے اگر جن رہا ہے تب بھی کسی کو بھی نہیں چاہے کہ وہ مدر سے بات کرے تو یہ تو ایک مہار رہا ہے لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ امی کو 15 یا 20 منٹس دینی چاہیے تاکہ وہ کام ڈاؤن ہو جائے وہ پھر خود بہت اٹھ جاتی ہے اور اپنے بچوں کے لئے کانا وغیر سٹارٹ کر دیتی ہے ٹھیک بلومنگ آف کا کیا مطلب ہے یعنی اس کو غصہ کرنا یا فیٹ اس کے بغیر بچوں کے لئے کام شروع کر دیتی ہے ٹھیک کانسلنگ کانسلنگ یہ زیادہ تر سائیکولوجسٹ ہوتے ایسا پروفیشنل جو کہ مینٹل ہی پروفیشن ہو اس کے ساتھ لائسنس ہو یعنی دیگری ہو ٹھیک تو وہ زیادہ تر جو ٹکنیک ہے بہیویر چینج کرنے کا یا تنکنگ چینج کرنے کا تو وہ رکھتے ہے تو اسی طریقے سے ہم اس کے ساتھ کانسلنگ کر سکتے ہے اس کے وہ جو ہمیں educate کر سکتا ہے کہ how to manage your anger ٹھیک ہے تو لکھا گیا ہے کہ ایسا ایسا ٹھیکنیک رکھتے ہیں جس کی ذریعے سے ہمارا جو بہیویر ہے اور ہمارا جو تنکنگ پروسس اس کو چینج کر سکتے ہیں اچھ اب جو لاسٹ ون منیجمنٹ آف انگر میں تو وہ ہے ازارٹیف ٹریننگ ازارٹیف ٹریننگ کا کیا مطلب ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتا ہے کہ اس کو دکھانا چاہیے یہ نہیں اس ازارٹیف ویسے کو ہلدی ویسے کو کیا کرنا ہے منیج کرنا ہے یا شوک کرنا ہے ایکسپریس کرنا ہے دکھا گیا ہے کہ انگری پیپل نیڈ ٹو لون ٹو بیکم ازارٹیف کہ انگری پیپل کو چاہیے کہ وہ ازارٹیف ویسے سیکھیں کہ ازارٹیف ویسے اپنے غصے کو دکھائیں رہی در دیں اگریسیف اگریسیف نہیں ہونا چاہیے اگریسیف کے بارے میں نے آپ لوگ کو بتا ہے نا کہ اگریسیف اصل میں ہمارے ساتھ جو انہیلی ویسے ہوتی ہے وہ صدقانے کا یعنی جو مارتے پیٹ وغیرہ شروع کر دینا یا تباہی پیلانا یا چیزوں کو توڑنا تو یہ سب اگریسن ہے تو اگریسن کے بجائے آپ چاہیے کہ آپ ایک اگریسیف ویسے اپنے غصے کو ظاہر کریں تو جلو سٹورنٹس یہاں تک کمپلیٹ ہیں نکسٹوری لیکچر میں ہم اسی چپٹر کو کنٹینیب کریں گے اگر یہاں تک کوئی کوئی انکوئر ہے تو آپ لوگ کمیسٹ سکیشن پوچھ سکتے ہیں بہت جلدہ آپ لوگ آنسر مل جائے گا نکسٹوری ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ